میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے دس سال سڑکوں پر بیگ مانگنے سے عدالتوں میں انصاف مانگنے تک کا سفر تیہ کرنے والی پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر وکیل نشا راؤں جس کا تعلق لاہور سے تھا اور دوستوں کے ساتھ مل کر کریچی آئی اور یہیں کی ہو کر رہ گئی اس کے اندر ایک کامیابی کی لگن تھی وہ دوسروں سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتی تھی جو اس نے کیا اس نے اپنی جنس کو اپنے اوپر حاوی نہ کیا بلکہ اپنی کمزوری کو طاقت بنا کر کامیابی حاصل کی نشا راؤں نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی انہی کی زبانیں سنتے ہیں وہ کہتی ہیں دن تو پھر گزر ہی جاتا تھا لیکن رات ماں کے بغیر گزرا ہر دن ہر لمحہ ازیتوں برا تھا اور اب بھی ہے کبھی کبھی دل کرتا کہ زور زور سے روں بچوں کی طرح چیہوں کہ مجھے امی جی کے پاس جانا ہے مگر ان سے دوری کی سزا ابھی تو میں نے اپنے لئے خود ہی چنی تھی کہ بھلا ہم جیسے بچوں کے نصیب میں ممتہ کی خوشبو باپ کی چھایا کہاں ہوتی ہے مجھے کبھی اپنے ٹرانس جینڈر ہونے پر افسوس ہوا نہ میں نے اس بات کا شکوا کیا مگر کیا ایسا معاشرہ تشکیل نہیں پاسکتا جہاں ہم اور ہم جیسے دیگر بچوں کو والدین سے بچھنے کی عذیت نہ سہنی پڑے سچ کہتی ہوں دنیا کا ہر غم تکلیف عذاب ایک طرف اور ماں کی جدائی ایک طرف اب تو مجھ میں حاسی میچورٹی آگی ہے ورنہ شروع شروع میں تو دو تین سال کے بچے کی طرح ماں کے لئے روتی بلکتی تھی جب فاقوں کی نوبت آئی تو گھر والوں کا یاد آئی ماں کے ہاتھ کا کھانا یاد آتا سگنل پر بیک مانگتے وقت کوئی جرک دیتا تو دل بر آتا کہ یہ میری قسمت مجھے کہاں لے آئی ہے بادل گرجتنے سے ڈر لگتا پولیس والوں کے ڈنڈے پڑتے تو ماں کی نرم گداز گود یاد آنے لگتی کہ وہ ہوتی تو مجھے اپنے اگوش میں لے لیتی زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کیا تو والد کی شفقت ان کا دیا تحفت یاد آتا لیکن ہیر ٹرانس جینڈر ہونا میری قسمت تھی جسے میں نے کھلے دل سے تسلیم کیا مگر بیق مانگنا شادیوں میں ناچنا گانا یا غیر احلاقی سرگرمیوں کا حصہ بننا میری قسمت نہیں ہو سکتی یہ مجھے منظور نہیں تھا سو میں نے بیق تو مانگی مگر وہ پیسے اپنی تعلیم پر حرچ کیے کئی کی راتیں جاگتے گزاریں تاکہ امتحان پاس کر سکو کہ میرے پاس دن میں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا کسی قسم کی معذوری یا کمی ہمارا نصیب ہو سکتی ہے لیکن تعلیم و خنر کے ذریعے باقی محرومیوں کو ازالہ ممکن ہے یہ حالات ہیں پاکستان کی پہلی ٹرانس جینڈر وکیل نیشہ راو کے جنہوں نے اپنے قبیلے کے دیگر افراد کے برقس پہلے ماسٹر پھر وقالت کے ڈگری مکمل کی ٹھائی سالہ باہمت نوجوان وکیل ایل ایل ایم کر کے پاکستان کی پہلی ٹرانس جج ہونے کا عزاز بھی اپنے نام کرنا چاہتی ہیں لیکن انہوں نے حکومت سن سے صحت گلہ کیا ہے کہ صوبائی سطح پر ٹرانس جینڈر کے لیے جو بل سازی کی جا رہی ہے اس کمیٹی میں انہیں شامل ہی نہیں کیا گیا حالانکہ وہ قانون کی سمجھ بوجھ بھی رکھتی ہیں اور ٹرانس جینڈر کے مسائل سے بہبی آگاہ ہیں نیشہ راو کہتی ہے میں نے ٹرانس پرائیڈ سوسائٹی کے نام سے ایک انجیو بنائی ہے جو میری کمیونٹی کے لوگوں کی فلاوہ بہبود کے لیے کام کر رہی ہے میں ٹرانس جینڈر کے لیے اسکیل سینڈر قائم کرنا چاہتے ہوں جہاں سے وہ کوئی خنر سیکھ کے عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں میری ایک ٹرانس توست زونی امریکہ مہمکیم ہے اس نے یہاں مجھے سمیت کچھ ٹرانس جینڈر کے لیے انگلیش لینگویج کورس سپانسر کیا ہے اگر اسی طرح کی سپانسرشپ حکومت کی جانب سے بھی مل جائے تو سوچیں ہماری کمیونٹی کا کتنا بلا ہو سکتا ہے نیشہ راو عام لوگوں کے بارے میں کہتی ہیں ہم سب اللہ کی محلوق ہیں اگر آپ ہر لحاظ سے صحت من مکمل عذا کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں یہ صرف اللہ تعالی کا کرم ہے اس لئے ذہنی و جسمانی موزوری میں مبتلا فراد یا ٹرانس جینڈر کو حکارت سے دیکھنے کی بجائے ان سے خوش احلاقی سے پیش آئیے ان پر ترس مت کھائیے انہیں کام دیں کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح انسان ہیں اور ان کے سینوں میں بھی دل دڑکتے ہیں جو شاید آپ لوگوں سے زیادہ خصاص ہیں ہمیں نیشہ راو کے انجذبات کی قدر کرنی چاہیے اور ان جیسے اور بہت سے دوسرے لوگ جو باہمت اور اپنی کمزوری کو طاقت بنا کر کامیاب ہوتے ہیں ان کی ہر طرح سے خوصلہ افضائی کرنی چاہیے